موسیقی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خدوے کے ایک فقرے کے زہر میں کل آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہو اَنَّ الْحَقْ لَا يُعْمَلُ بِ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَا عَن اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جا رہا ہے اس خدوے کے زہر میں جس موضوع گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ علاوی اسلام اور عموی اسلام کا تقابل تھا البتہ اس مقام پر میں آپ کے خدمت میں یہ کہتا چلوں کہ عموی اسلام ہم بہت تقیع کر کے کہہ رہے ہیں ورنہ اسی کے وزن پر آپ ایک اور لفظ بیٹھا لیجئے یا دوسری اسطلعہ اس کے لیے میں نے کلاب کی خدمت میں استعمال کیا تھا کہ ولایتی اسلام اور سلطنتی اسلام حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہ دو اسلام آبس میں آمنے سامنے آئے اور سلطنتی اسلام نے بہت تیزی کے ساتھ مسلمان معاشرے پر اپنا قدم جمع لیا جس کے نتیجے میں میں نے کلاب کی خدمت میں گزارش کیا سلطنتی اسلام اور عموی اسلام کے معاشرے میں قدم جمع لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے میں اقدار تبدیل ہو گئی جو میار تھا اچھائی اور برائی کا وہ بدل دیا گیا خرابیوں کی جگہ اچھائیوں نے لے دیا اچھائیوں کی جگہ خرابیوں نے لے دیا چونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب انسان حقیقت سے دور کر دیا جائے انسان واقعیت سے دور کر دیا جائے تو اس کا ترازو جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اس ترازو اور میزان جو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے میں یا تبدیل ہو جاتا ہے اور اسے نہیں کہ یہ صرف صدر اسلام میں ایسا ہوا ہے اور آئندہ کبھی نہیں ہوگا اور ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا ہے یہ صرف سوچنے کی بات ہے ونہ جو تاریخ صدر اسلام میں گزر چکی ہے وہ تاریخ ہمیشہ دورائی جاتی رہتی ہے جہاں پر سلطنتی اسلام اور جہاں پر جس معاشرے میں عموی اسلام کا رنگ غالب آجاتا ہے وہ ساری خصوصیات معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس معاشرے میں پیدا ہوئی تھی جس معاشرے میں سلطنتی اسلام غالب آیا تھا اپنے معاشرے میں اپنے ماہول میں بھی اگر سلطنتی اسلام کا دور دورہ ہو جائے سلطنتی اسلام اپنا قدم جمالے تو کوئی فرق نہیں ہے ضرورت نہیں ہے کہ اب یزید آ کے حاکم بنے تب ہی وہی سارے حالات پھیش آئیں گے وہی سارے حالات دہرائے جائیں گے وہ مزاج صرف معاشرے میں پیدا ہو جائے جو مزاج سلطنتی اسلام کا ہے جو مزاج عموی اسلام کا ہے تو وہ سارے اوصاف ساری خصوصیات ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں صرف بات کو قریب کرنے کے لیے آپ کے ذہن سے ایک چھوٹی سی مثال مثال کے طور پر اپنے معاشرے میں جب رشتے طے ہوتے ہیں تو رشتے طے ہونے میں ایک دونوں طرف سے انکوائری کی ٹیم چلتی ہے کیونکہ کون کیسا ہے اور ادھر سے مثلا خاص کر کے لڑکی والوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ لڑکے کی حیثیت کیا ہے اب لڑکے کے بعد جائے جاتا ہے تو جو گفتگو ہوتی ہے جو باتیں وہاں پر پوچھی جاتی ہیں جو سوالات کیے جاتے ہیں ان سوالات میں کیا سوالات ہوتے ہیں جو سوالات ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق اس لڑکے کی شخصیت اور لڑکے کی ذات سے نہیں ہوتا ہے ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ مثلا اس کے پاس فلا شہر میں اتنا بڑا گھر ہے اس کے پاس اتنی پہدرین جاب ہے اس کے پاس مثلا اس کی تلخہ اتنی ہے اس کے پاس یہ امکانات رہے سب سے مثلا آخری مادل کی گاڑی ہے اس سے اتنی مہنگی کسی کے پاس اس شہر میں گاڑی نہیں ہے یہ میارات بتائی جاتی ہے یہ چیزیں بتائی جاتی ہے نہیں اس کا واقعی میں اگر آپ حقیقت دیکھیں تو اس لڑکے سے ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے گھر ہو لڑکے سے کوئی تعلق ہے اس کے پاس گاڑی ہو لڑکے سے کوئی تعلق ہے اس کے پاس مثلا بہدرین جاب ہو لڑکے سے کیا تعلق ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ میارات وہ اقدار وہ ارضشے جو واقعی میں قیمت سنجھی جاتی ہیں ان کو ترک کر دیا ہے ہم نے یہ سوال نہیں کیا لڑکے کے پاس ایمان کتنا ہے لڑکا کتنے وقت کی نماز پڑتا ہے لڑکا اسلامی قانون کا کتنا پابند ہے اس کے پاس انسانیت کتنی ہے یعنی ہم نے انسانیت کو ترک کر دیا گھر کو آگے کر لیا ہم نے انسانیت کو پیچھے چھوڑ دیا جاب کو آگے رکھ دیا ہے سلوات پردے محمد وارے محمد یہ ساری برائیں جو پیدا ہوتی ہیں یہ کیوں اس لیے کی سلطنیتی اسلام کی خصوصیات معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں اموی اسلام کی خصوصیات معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں تو اموی اسلام معاشرے میں آگے کیسے آیا اموی اسلام آگے بڑھا کیسے کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ چند کام انہوں نے انجام دیئے جس کی وجہ سے بہت تیزی سے وہ آئے اس کے یہ جو اسباب ہیں جن کے آگے آنے کے ان کے ترقی کرنے کے ان کے فارم میں آنے کے جو اسباب ہیں کچھ اندر اسباب کی طرف میں نے اشارہ کیا مثلا کل آپ کی خدمت میں انہیں گزارش کی کی فتوحات انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا تھی اسلامی سرزمین کا دائرہ بڑھانا شروع کر دیا جو سرزمین صرف حجاز میں محدود تھی اس سرزمین کو ایران اور روم تک بڑھایا اب آج عالم اسلام اپنے آقاؤں کے فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے آقاؤں نے فتوحات کیا ہے ہمارے آقاؤں نے اسلامی سرزمین کا دائرہ بڑھایا ہے ہمارے آقاؤں نے اسلام کو ایران تک پہنچایا ہے انہوں نے اسلام کو مثلا روم تک پہنچایا ہے یہ ان کے خاتے کا سب سے بڑا کمال ہے کہ ان کے حصے کی سب سے بڑی فضیلت ہے لیکن اگر آپ حقیقت حال کو دیکھیں تو جتنا نقصان اس فتوحات کا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اتنا نقصان شاید کسی اور جرم نے نہ پہنچایا ہو کسی اور کام نے نہ پہنچایا ہو اس لیے کہ اگر کل وہ فتوحات نہ ہوتی کل مسلمانوں نے تلوار نہ چڑایا ہوتا تو آج مسلمانوں پر یہ نظام آئے نہ ہوتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے سلوات پہدے محمد و آلے محمد پہدے کہ جو آج تک ہم بدناب ہو گئے ٹریلرزم ہیں مسلمان ٹریلرزم ہیں یہ انہی کی دین ہے کہ یہ فتوحات کر کے انہوں نے ایک ہمارے اوپر کلنگ کر آگا دیا دوسرا نقصان کہ سب سے بڑا نقصان ہے وہ کیا مسلمان ابھی ایمان ان کا پختہ نہیں ہوا ہے ابھی مسلمان ٹریننگ لے رہے تھے ان کے ایمان کی جڑے مضبوط نہیں ہوئی تھی یہ جو مسلمان ابھی حجاز میں پائے جا رہے تھے مکہ اور مدینہ میں جو مسلمان تھے ابھی ان کا پیغمبر کے اوپر اتنا ایمان پختہ نہیں ہوا تھا ابھی ان کا ایمان ناقص تھا دھورا تھا یہ ابھی تربیت پا رہے تھے ان کی ابھی تربیت کی جا رہی تھی اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پوستہ نہیں تھا کہ مثال کے طور پر ہمارے آپ کے نزدیک آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور باہر کوئی چیز کوئی بیچنے والا آ جائے کہ آپ سب کے سب بھی پہنچ جائیں گے وہاں خرید میں کے لئے کوئی نہیں جائے گا کہیں گے مجلس کا احترام یہ ہے مولانا کے احترام یہ ہے کہ نہیں جائے جائے مجلس چھوڑ کے اب یہ مکہ اور مدینہ جو مسلمانوں میں اتنی تمیز نہیں تھی کہ نبی مسجد میں کھڑے خطبہ دے رہے ہو اور آلو پیاز والا اگر باہر چھلا دے تو مسلمان پیغمبر کو اکیلہ چھوڑ کے باہر چلے جاتے تھے خریداری کرنے کے لئے کاریخ کا جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میری یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر کو تنہا چھوڑنا مسلمانوں کا مقدری ہی بن چکا ہے کبھی مسجد میں تنہا چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کبھی میدان میں تنہا چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے اے سلوان پرنے محمد و آرے محمد اب ان کا ایمان پہتا نہیں ہوا ہے جب ایمان پہتا نہیں ہوا ہے اب پاہر سے مسلمان امپورٹ ہونا شروع ہو گئے ایران سے آ رہے ہیں روم سے آ رہے ہیں مختلف اقوام مختلف عدیان مختلف مذاہب مختلف ثقافت اور مختلف کلچر کے افراد عالمی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اب وہ جس جگہ آ رہے ہیں جس اسلام میں شامل ہو رہے ہیں جس اسلام میں وہ آ کر اٹیج ہو رہے ہیں اس اسلام میں نہ پیغمبر ہیں اس لئے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں اس اسلام میں نہ پیغمبر ہیں نہ علی ابن ابی طالب ہیں اب آپ انصاف سے بتائیے جو مسلمان ابھی ایمان کے ابتدائی مراحل میں رہے رہو جن کا ایمان ابھی خود کچھا ہو وہ جو آ رہے ہیں انہیں کیا بتائیں گے انہیں اسلام کی کون سی تعلیم دیں گے یہاں پہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ جب مثلاً روم سے لوگ آئے روم کے لوگ بہرانے ان کے پاس اپنا کلچر تھا یہ عرب مردو جاہل سہراؤں سے اٹھ کر آنے والے جنگلی بلکل ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اب وہ تہذیب یافتہ تمدن یافتہ ثقافت رکھنے والے وہ آئے اب ان کے سامنے یہ مسلمان بلکل سے اپنے کو چھوٹا سمجھنے لگے توہ جو کیجئے گا مسلمان اپنے کو بلکل چھوٹا سمجھنے لگے کیوں؟ چھوٹا یہی ہے اگر مثال کے طور پر میں حیران سے پڑھ کے آؤں دس بیس سال جو بھی میں نے وہاں کاری محاصل کی وہاں سے پڑھ کر میں آؤں آپ کے آؤں اور اسی ہمارے ہی ساتھ ہمارے ہی مجمع میں کوئی صاحب علیگر سے کچھ شدگت کے کر کے اسلام کی تھوڑی بہت تعلیم لے کر آ گئے ہوں یہ بھی ایک آپ کو نسخہ بتاتا چلوں دیکھئے جیب میں جب پھٹکر پیسہ ہوتا ہے تو بہت چلاتا ہے یہ ایک پتے کی بات ہے اگر نوٹ رکھ لیں آپ لاکھوں روپے کے نوٹ رکھے رہے ہیں وہ چور کرنے والا نہیں ہے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب جیب میں پھٹکر پیسہ ہو چاہے وہ بیسی روپے ہو وہ شور ضرور کرتا ہے تو یہ جو تھوڑا بہت شدگت ادھر کرتے آتے ہیں یہ بھی بڑا سینہ تان گیا اور اب اس موقع پر اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہم سے آپ مثلا مجمع میں کوئی سوال کرے کہ مثلا مولانا صاحب یہ بتائیے اسلام کی تعلیم کے بارے میں عقیدے کے سلسلے میں میں کہوں کہ یہ صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے تو ان کا سینہ تو وہی سے چھتی سنج کا ہو جائے گا کہ یہ ایران سے پڑھ کے آئے ہیں اس کا مطلب میرے کہنا جب میرا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے ان کی تعلیم کے سامنے میں نے ان کی صلاحیت کے سامنے اپنی شکست کا علاق کر دیا ہے کہ میں نے مثلا دس بیس سال ایران میں دھاس کھلا ہے انہوں نے پڑھا لکھا ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے اب جو مسلمانوں کے صف میں داخل ہوئے روم سے آنے والے وہ پڑھے لکھے تھے وہ باکلچر تھے تہذیب و تمتن رکھنے والے تھے یہ مسلمان عربوں کے بدتو جاہل کچھ نہ جاننے والے نہ ان کو لکھنا آتا تھا نہ انہیں پڑھنا آتا تھا نہ ان کے پاس اپنی زندگی کا طور طریقہ تھا نہ بٹھنے بیٹھنے کا آداب معلوم تھا اب ان کے سامنے جب یہ جاتے تھے تو یہ خود خاموش اس لیے ان کے پاس کوئی تہذیب و تمتن نہیں یہ ابھی کچھے مسلمان ہیں اب ان سے کہتے ہیں یہ بہت جانتے ہیں لہٰذا یہودیوں کو موقع ہلا یہودیوں نے اپنے ساری باتیں اپنے سارے عقائق مسلمانوں کے دریاں چھوز دیئے لہذا آپ اگر تاریخ اسلام کا متعلقہ کریں تاریخ اسلام میں صدر اسلام میں جو مسلمان امپورٹ ہو کر آئے فتوحات کے دور میں وہ یوں یہودی تھے یا یہودیوں کے ایجنٹ تھے یا یہودیوں سے متاثر تھے یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کا مقدر بن گیا ہے یہودیوں کے قدم چاٹنا ایک سلوات پڑھ دے محمد و آلے محمد مسلمانوں نے یہودیوں کا قدم چاٹنا شروع کیا اس وقت سے لے کر آج تک وہ مسلمان یہودیوں کے پتلوے چاٹ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کو ان کے سامنے چھوٹا بنا دیا انہوں نے اپنے چھوٹا ظاہر کر لیا لیکن یہودی خوب پہچانتے لیکن ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں بہت توجہ دیجئے گا یہودی مسلمانوں کو اچھی طرح سے پہچان گئے ہیں لہٰذا مسلمان وہ مسلمانوں کو چونکہ پہچانتے ہیں لہذا کن مسلمانوں سے وہ اپنے تلوہ چٹوا سکتے ہیں کن مسلمانوں سے اپنے کن مسلمانوں کے سر اپنے سامنے جھگا سکتے ہیں وہ اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں آپ نے کہیں سنا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے پاس کبھی آئے ہو یا ہم نے اور آپ نے کبھی یہودیوں کے سامنے سر چھکایا ہو یہودیت کی اسلام سے کونسی جنگ ہوئی یہودیوں کی اسلام سے کونسی جنگ ہوئی ہے صرف ایک جنگ ہے ہے یا نہیں یا کوئی اور جنگ ہوئی ہو کسی معلوم ہو تو بتا جو بھئی کوئی کہیں کا پڑھا لکھا ہو تو بتا جا اور کوئی جنگ ہوئی ہو تو ہاں یہاں پہ میں خود اپنے کو چھوٹا بنا لے رہا ہوں اگرچہ میں چھو سمجھتا نہیں یہ سلامات پہلے محمد وعالی محمد یہودیوں کی مسلمانوں سے ایک جنگ ہوئی اور اسے ایک جنگ میں انہوں نے مسلمانوں کو خوب اچھی سے پہچان لیا پہلے دن مسلمان گیا واپس آ گیا بھاگ آیا دوسرے دن مسلمان گیا بھاگ آیا تیسرے دن مسلمان گیا بھاگ آیا چوتھے دن مسلمان گیا تو وہ بھاگا نہیں ہے اس لئے کہ چوتھے دن مسلمان گیا تھا وہ کررار غیر فررار تھا وہ فتح لے کر واپس آیا ہے وہ جیت کر واپس آیا ہے تاریخ میں یہودیوں کی ایک ہی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں سے لیکن اسی جنگ سے یہودیوں نے صرف سیکھ لیا دیکھو پہلے دن کے مسلمانوں سے درنا نہیں ہے دوسرے دن کے مسلمانوں سے درنا نہیں ہے تیسرے دن کے مسلمانوں سے درنا نہیں ہے اگر تمہیں کوئی شکست دے سکتا ہے تمہیں کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ چوتھے دن کا مسلمان ہے یہی وجہ ہے سارا عالم اسلام اسرائیل کے سامنے سر چکائے ہوئے ہیں ایک چوتھے دین والا مسلمان ہے جو اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے ایک سلوات پر دے محمد و آلے محمد و آلے محمد گزارش ہے آپ ازاں تھوڑا تھوڑا آگئے ہیں کیونکہ بہت میں آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے جگہ پیچھے کم پڑ گی آگے کافی جگہ تشریف لائیں ایک سلوات پر دے محمد و آلے محمد تو یہ فتوحات کا لقصان یہ ہوا کہ فتوحات کیونکہ مسلمان کمزور تھے بھی ایمان کے اعتبار سے یہ پختہ نہیں ہوئے تھے لہٰذا ان فتوحات میں نقصان پہنچایا ہے عالم اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ آج کی میری مجلس کل کی مجلس کا تطعمہ اور تکملہ ہے اور تطعمہ اور تکملہ وہ اصل کتاب سے مختصر ہوتا ہے لہذا کوشش یہ کروں گا اپنی حد تک کہ وہ تطعمہ چھوٹا ہی رہ جائے بڑا نہ ہونے پائے اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان جو سلطنتی اسلام آگیا آیا اور عموی اسلام جو قابض ہوا ہے مسلمانے کے اوپر اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر فاسق اور فاجر ترین لوگوں کو حاکم بنایا فاسق اور فاجر ترین افراد مسلمانوں کے سر پر حکومت کر رہے تھے آپ مغیرہ جیسے افراد کو مروان جیسے افراد کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگ اسلامی مملکت کے سربناہ بنیں آگے بنیں میں نے کل جو مین مدہ شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ حکومتیں اس وجہ سے آگے آئیں سلطنتی اسلام اس وجہ سے آگیا اینوی اسلام اس وجہ سے آگیا چونکہ اس زمانے میں عمل پر دور دیا گیا عقیدے سے دور کیا گیا اور جہاں عمل صرف اور صرف عمل پائے جائے عقیدے سے دور کر دیا جائے وہاں عمل نہیں ہوتا ایک وہم ہوتا ہے ایک خیال ہوتا ہے ایک گمال ہوتا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں اس لیے کہ جس عمل کے پیچھے عقیدہ نہ ہو اگر عمل کے پیچھے عقیدہ نہ ہو تو ہمارے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی اور نہ عرب کی جنگوں میں عربوں میں جنگ بیئے سے ایک بہادر مانے جاتے تھے ایک سے ایک شجاہ مانے جاتے تھے کسی ایک کی تلوار کسی کی ایک کی تلوار کی تاریخ کی گئی کسی کی ایک فتح کی کا قصیدہ پڑھا گیا عربوں کی جنگیں مشہور ہیں عربوں کے بہادر مشہور ہیں وہ عرب جو اپنے گھوڑوں کی تاریخ کیا کرتے تھے ان کے یہاں گھوڑوں کی تاریخ ہی نہیں جنگوں کی وجہ سے ہوتی تھی کہ جنگ میں مثلاً اس گھوڑے نے اتنی وفاداری سے کام لیا تو ان کے درمیان کسی عمل کی اسلام میں کوئی قیمت نہیں تھی جو ان کے درمیان پائے جاتا تھا لیکن جب عمل کے ساتھ عقیدہ چُڑ جاتا ہے عمل عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس عمل کی قیمت ہو جائے کرتی ہے لہٰذا عربوں میں تلواریں تو بہت چلی تھی عربوں میں بہادری تو بہت پائی جاتی تھی لیکن نہ کسی کی تلوار بھی تاریخ کی گئی اور نہ کسی کے عمل کو کائنات کے عمل سے برطر کہا گیا لیکن جب عمل عقیدے کے ساتھ ہوا وہ عمل عقیدے کے ساتھ ہوا تو تلوار بھی قابل تاریخ بن گئی اور اس کا حملہ بھی قابل تاریخ بن گیا سلامت بہتر محمد و حالے محمد پر لیکن اب ایک مشن چلایا گیا کہ نہیں ہے عمل اثر ہے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عمل کرو عمل کرو عمل ہونا چاہیے لہذا کل میں نے روایت کی طرف اجارہ کیا تھا کہ عمل زیادہ سے زیادہ جو عامال سے مرتبیت روایتیں ہیں عامال سے مربوط روایتیں ہیں ان کو بیان کرو عقیدے سے مربوط روایتوں کو بلکل بیان نہ کرنا لہذا اب اس زمانے میں یہ رائد ہو گیا قرآن پر ہو اس کی عقیدے سے کوئی مطلب نہ رکھو قرآن پر ہو تفسیر کی طرف توجہ بھی نہ دینا نماز پر ہو نماز کی روح کی طرف توجہ نہ دو حج درو حج کی روح کی طرف توجہ نہ دو اتنا زیادہ ان مسلمانوں کو عمل کی طرف دعوت دی گئی کہ مسلمان قرآن تو پڑھتے تھے لیکن تفسیر سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا یہ ہی وجہ ہے کہ جہاں قرآن صرف پڑھا جائے صرف رتہ لگایا جائے صرف جھوم جھوم کر یاد کیا جائے قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہو لیکن اس کی تفسیر کی طرف خیال نہ جائے تم ایسے معاشرے میں ایسے مسلمانوں کے درمیان جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہو جہاں پر تفسیر سے کوئی رکھت نہ ہو جہاں پر صرف قرآن کی تلاوت اصل ہو گئی ہو لیکن آپ یہ تاریخ میں واقع ملتا ہے کہ عموی اسلام کے زمانے میں ایک شخص کو کوفے کا نمائندہ بنایا اور اس کو ہوتا قائدہ مدینہ کے باہر تک چھوڑنے آئے خدا حفظی کرنے کے لئے اور جاتے جاتے کہا کہا دیکھو کوفے میں ہر گھر میں قاری قرآن ہے ہر گھر سے تمہیں ہر گلی میں جس گلی میں گھتو گے اس گلی میں تمہیں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دے گی خیال رکھنا انہیں قرآن کی تلاوت سے مت روکنا لیکن یہ بھی خیال رہے انہیں ان کے ذہن تفسیر کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے یہ قرآن پہتے رہیں بے شک یہ قرآن کی تلاوت کریں لیکن تفسیر کی طرف ان کو جانے بھی نہ دینا اب جس معاشرے میں صرف قرآن پہا جائے اس معاشرے میں جہاں علی العمر قرآن کہے گا عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کے اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو علی العمر کی اطاعت کرو ایسے معاشرے میں جہاں صرف قرآن بہا جا رہا ہو تفسیر سے کوئی سنوکار نہ ہو اس معاشرے میں یزید بھی علی العمر ہوا کرتا ایسے معاشرے میں یزید علی العمر ہو جایا کرتا ہے یہ معاشرہ چکے عقیدہ نہیں رہ گیا عقیدہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے لہذا آپ دوسروں کی بات مت کریں غیروں کے پاس مت جائیں وہ افراد جو اپنے مانے جاتے ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ہیں قریبی ہیں ان کا حال دیکھا دوسروں کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں دوسروں کے حالات تو میں بیان کرنے لگوں آپ فضائل میں گریہ کریں گے اسلام کے ساتھ جو کھیلوار کیا گیا اسلام کے ساتھ جو کام کیا گیا واقعی میں یہ رونے کا مقام ہے کس طریقے سے اسلام کو بلکل کھوکھلا کر دیا گیا اسلام کی روح کو ختم کر دیا گیا کیوں صرف عمل کرو عمل کی طرف ان کو دعوت دیتے رہو لہذا صرف جو کی عمل ہے عمل کا نتیجہ کیا ہوا صرف عمل کی طرف ان کو متوجہ کرنا ہے حقیقی اسلام کی طرف جانے بھی نہیں دینا ہے صحیح اسلام کی طرف انہیں روح بھی نہیں کرنے دینا ہے اب یہ جو آئے صرف عمل کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ اگر پہلے دن آتے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر کوئی چیز نہیں ہے تو مسلمان جو کچھے مسلمان تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے وہ کیا کہتے ہیں تو جب پیغمبر کوئی چیز نہیں تو ہم مسلمان کیسے ہیں تم خلیفہ رسول کیسے ہو اب ایسا نہیں ہیا انہوں نے یہ نہیں کہا پیغمبر کو شروعی سے پیغمبر کو کنارے نہیں ڈال دیا طریقہ کیا ہے ان کو لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ہے پہلی منزل پر یہ نہیں آئیں گے کہیں گے کہ پیغمبر کوئی چیز نہیں ہے پیغمبر چلے گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں نعوذ باللہ یہ پیغمبر کو پہلے آکے منکر نہیں ہو جائیں گے پیغمبر کا انکار نہیں کریں گے پہلے آئیں گے یہ کچھ پیغمبر کی شخصیت کو گھٹائیں گے پیغمبر کی کچھ ذات کو گھٹائیں گے اور کچھ احکام کو کھوکھلا کریں گے اس لئے کہ قلمی میں نے کہا تھا اگر بنی امیہ آکے شروع سے کہتے تھے نماز روزہ کوئی چیز نہیں تو کون پھر ان کو خلیفہ مانتا ہر مسلمان کھلا ہو جاتا پہلے جن آکے کہتے ہجاب اور پردہ کوئی چیز نہیں انہیں کوئی مسلمان ماننے کے لئے تیار نہ ہوتا تو خلیفہ مسلمین کہا کہ یہ بنتے انہوں نے کچھ پیغمبر کی شخصیت کو گھٹایا اور کچھ احکام میں نقص پیدا کر دیا احب پیدا کر دیا کہ دیکھو روزہ کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا نماز کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا حج کا انکار نہیں کیا جا سکتا پیغمبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا لہٰذا کچھ پیغمبر کی شخصیت کو گھٹاو اور کچھ انہامال کو بے کمی پیدا کر دو کہ اس کے ذریعے سے پیغمبر کی ذات مکمل ان کے پیغمبر کا تقدس ان کے ذہنوں میں رہ جائے نہ یہ عمال ان کے صحیح اور صحیح رہ جائیں لہذا کام جاتیا گیا پیغمبر نبی ہیں پیغمبر رسول ہیں لیکن پیغمبر بھوری بھی جایا کرتے ہیں پیغمبر رسول ہیں پیغمبر پر وہی آتی ہیں لیکن ہمارے بھائی ہیں نماز روزہ حج کا مسئلہ آیا نماز نہیں پڑھو یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو لیکن آئی سے پڑھو گزو کرو گزو ایسے کرو جیسے ہم کہیں گے روزہ رکھو تھوڑا سا پہلے روزہ کھول لو یہ سارے کیوں کیے گئے لیکن نہ پیغمبر کے تقدس تمہارے ذہنوں میں رہ جائے نہ اسلامی احکام کا تقدس تمہارے ذہنوں میں رہ جائے اور عزیزوں جب ذہنوں سے کسی عمل کا تقدس ختم ہو جائے تو پھر لوگ بے رویہ عمل کرتے ہیں توجہ کیجئے گا لیکن آپ نمازوں کا عالم دیکھ لیجئے جو آپ پہنے ہیں تو نماز ہو رہی ہے نمازوں کی جو جو قوالٹی زائد سے بات ہے آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں نمازوں کی کتنی انواع و اقسام ہو گئی ہیں روزے میں کتنے اختلافات حضو میں کتنے اختلافات اور حج تو پورا تباہی کر دیا اس لئے کہ حج تمتوں کو حرام کر دیا تواف النساء حرام ہو گیا بھئی اب تم جاؤ گے صرف تواف کر کے آ جاؤ گے آمان حج اجام دے کر آ جاؤ گے لیکن کچھ ہو گا نہیں ایکام میں بھی کمی کی بھئی غمبر کی ذات میں بھی کمی کی ان کی ذات کو بھی گھٹایا جزت کا قدس اتنا ختم ہو گیا ان ذاتوں کا جب آج جو آپ عالم اسلام میں ادھر ادھر جو اعتراض سنتے ہیں یہ نہیں کتابوں کی تین ہیں اور میں نے کہا کہ یہ دوسروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ اپنوں میں بھی جو نمونہ پیش کر رہا ہوں وہ اپنوں میں سے اس لئے کہ اسلامی شخصیتوں کا تقطف ختم کر دیا گیا یہ نہیں کہ پیغمبر کی عظمت کو برقرار رکھا جائے پیغمبر کی شخصیت پر کوئی حرف نہ آنے دیا جائے جن کو خلیفہ مانا جا رہا ہے جن کو حاکم و پیشوہ مانا جا رہا ہے ان کے عامال پر انگلی اٹھائی گئی یہ نہیں کیا ان کے عمل کو بچانے کے لئے ان کے کیرکٹر کو بچانے کے لئے پیغمبر کے کیرکٹر کو نوزباللہ ان پر انگلی اٹھائی گئی اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مثلاً مشتہد کے لئے پس پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے نہ اس کا عادل ہونا ضروری ہے نہ اس کا مثلاً انصاف والا ہونا ضروری ہے نہ اس کا ہواہ نفس کے خلاف کام کرنے والا ضروری ہے اگر یہ کہہ دیا جائے تو نجانک کتنے ایسے کھڑے ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم مشتہد اس لئے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں رتبہ جب گھٹانا ہوتا ہے تو خصوصیات کم کر دی جاتی ہیں جو کہ ادھر اسمت نہیں پائی جاتی تھی پیغمبر کی اسمت کو گھٹا دیا گیا اب نتیجہ کیا ہوا پیغمبر دنیا سے چلے گئے جو پیغمبر کی جگہ آیا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کوئی بھی آ سکتا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے جو مسلمانوں کے ذہن میں اب جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کی تصویر ایسی پیٹ گئی ہے کہ جیسے میں نے نام لیا ہے وہ ایک نمونہ ہے مثلاً مغیرہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے اب ظاہر سی بات ہے جہاں مغیرہ جیسا انسان مسلمانوں کا خلیفہ ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کا یہاں پہ ذہن تبدیل ہو گیا ہے ان کا میار بدل گیا ہے اس معاشرے میں اگر علی خلیفہ بن کر کے آئیں گے تو مغیرہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا لوگ علی پر انگلی اٹھائیں گے یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کے پاس جب لوگ آئے تو مولا کائنات یہ سیاست پاسی نہیں کرنا جیسے ہمیں تمہاری حکومت نہیں چاہیے ہمیں یہ جو تمہیں آج بیعت کرنے کے لئے تمہاری بیعت نہیں چاہیے اس لیے کہ علی ابن ابی طالب خوب جان دے تھے مسلمانوں کے ذہن میں خلیفہ کا تقدس اتنا خراب کر دیا گیا ہے اتنا گھٹا دیا گیا ہے کہ ان کے ذہنوں میں مغیرہ اور مروان یہ خلیفہ بننے کے لائق ہو گئے ہیں لہذا علی کے لئے یہ اب زیبا نہیں دیتا کہ یہاں پر اب بیٹھے مسلمانوں کی ذہنیت میں نے کہا رہا ہے کہ اب پہچانے کتنا مسلمان ذہنی حوالے سے پیچھے جا کے گئے تھے دوسروں کی بات نہیں جنابی ابن اباس ہے پیغمبر کے چچا ہے مولا کائنات بیعت کے مسئلے کے بعد آئے مجمع اکٹھا کر لیا مسجد النبی میں اور مولا سے کہا کہ مولا چل کے آپ ان لوگوں کے دنیان کچھ خطبہ دے دیجئے کچھ دیر بعد واپس آئے دیکھا مولا کائنات اپنی جوتیوں کو سل رہے ہیں دیکھ کر چلے گئے تکلیف تو بہت ہوئی اب میں اپنی طرف سے یہ تکلیف کا اظہار ان کے کر رہا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا ہے یہ اپنی جوتی بیٹھے سل رہے ہیں تھوڑی دیل کے بعد پھر واپس آئے دیکھا ابھی بھی علیب نے ابھی تعلیب اپنی جوتیوں کو سلنے میں مصروف ہے اب ان سے رہا نہ گیا مولا یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ اب اگر آپ ایسا کریں گے تو بڑی محنت سی مجمع اکٹھا کر کے لائیں ہوں یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے تو مجمع نے کہا کہ تم نے یہ مجمع اکٹھا کیا کہ اس لیے انہیں بلایا ہے کہا مولا انہیں اس لیے بلایا ہے ایک سل کے آپ ان کے سامنے تخلیر کر دیں سل کے ان کے سامنے آپ بھاسر دیں دیں کچھ نہ کچھ کہتے کہا کیا کہتوں میں چل رہا ہوں یہ کہوں گا کہنے کو اگر میرے ہاتھ پہ تم بیعت کر رہے ہو تو میں کسی کا حق کسی کے پاس رہنے نہیں دوں گا اگر کوئی کسی کا حق چھین چکا ہوگا وہ حق بیعورت کا مہر بن چکا ہوگا تو بھی میں اسے واپس لوں گا میں کسی کا حق رائے گا نہیں جانے دوں گا اب ابن عباس کی آنکھ نکل آئی پسینہ چھوڑ گیا مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہیں گے تو سب کے سب ابھی سے آپ کو چھوڑ کر چلے گائیں گے گویا وہ جناب ابن عباس آئے تھے مولا کائنات کے پاس مولا چل کے ان سے کچھ جھوٹے سچے وعدے کر لیجئے اب علی کو امام نہیں سمجھا جا رہا ہے علی کو مقدس نہیں سمجھا جا رہا ہے علی کو وسیع رسول نہیں سمجھا جا رہا ہے یہ نتیجہ کیوں سامنے آئے اس لے کی اسلامی خلافت کا تقدس نیچے کر دیا گیا ہے اسلامی خلافت کا جو میار تھا اسے بالکل قرار دیا گیا ہے لیکن گویا ابن عباس کی توقع یہ ہے مولا چل کے ان سے جھوٹے سچے وعدے آپ بھی چل کے کہنیجئے پندرہ پندرہ تمہارے کھاتے میں آئیں گے تمہارے قرض معاف کر دیے جائیں گے کسانوں کا قرض معاف کر دیا جائے گا اے سلوات پہ سے محمد وعال محمد پہ اب اتنی گفتگو ہو رہی تھی تم مولا اے کائنار تب تک جوٹی سے فارغ ہو گئے سل کر مولا نے کہا ابن عباس پتہ ہے تمہاری یہ ہماری جوٹی اس کی قیمت کیا ہے جائیسی بات ہے وہ جوٹی جس میں کئی طاقے پہلے سے لگ چکے ہوں وہ جوٹی کی قیمت کیا ہوگی کہ بازے ہم مولا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہی تو مولا نے کہا کہ اتنے پاس یہ بتاؤ کچھ تو اس کا کچھ دام لگا دو کہا شاید کوئی آدھا درہم دے دے کہا بس کہا اس سے زیادہ مولا کوئی نہیں دے گا کہا جس جوٹی کی قیمت تم آدھا درہم لگا رہے ہو میری نظر میں وہ خلافت وہ حکومت جو تم لوگ مجھے دے رہے ہو اس حکومت اتنی بھی حیثیت نہیں ہے میری جوٹی کا مقابلہ کر سکے ایک صلوات پڑھنے محمد و آلے محمد لہذا عمل پر اتنا زور دیا گیا عمل پر اتنا زور دیا گیا کہ اب لوگ عقیدے سے بلکل دور ہو چکے ہیں ان سے عقیدے سے کوئی مطلب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کربلا میں ادھر حسین کی نماز ہو رہی تھی ادھر یزید کی نماز ہو رہی تھی حسین کی نماز کے لیے یہ کہا جا رہا تھا حسین آپ کی نماز قبول نہیں ہے یہ آسانی سے کربلا کا مرحلہ آپ بھی یہ مت سمجھے کہ یہ ایک دو روز کی بات تھی بس یہ اچانک سے لوگ پہنچ گئے نہیں یہ پلاننگ پیغمبر کے فوراں پیغمبر کی زندگی سے شروع ہو گئی تھی اور یہ کام ہوتے ہوتے کربلا میں جب پہنچا تو یہ شروعات میں تو ابھی نہ پیغمبر کا کھل کر انکار کیا جا رہا تھا نہ نماز کا انکار کیا جا رہا تھا نہ قرآن کا انکار کیا جا رہا تھا جب یہ مرحلہ قتل حسین ابن علی تک پہنچ گیا تر جا کر یزید کے اندر اتنی جورات پیدا ہو گئی کہ شام میں پیٹھ کر وہ یہ اعلان کرے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی یہ سب پنی حاصل کا کھیل تھا ایک صلوات پر نے محمد و آل محمد پر لیکن اہل بیت جہاں موجود ہو جہاں اسلام کے سچے سپاہی موجود ہو جہاں حسین جیسی ذات موجود ہو اسلام کی تقدیر کے ساتھ کوئی کھلوال کر سکتا ہے کوئی اسلام کے قانون کو پامال کر سکتا ہے حسین موجود ہے حسین ابن علی نے کہا کہ دیکھو حسین اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے تو کروا سکتا ہے اسلام کے قانون کو پارا پارا نہیں ہونے دے گا حسین کو یہ گوارہ ہے کہ کربلا کے زمین اور کربلا کی گرمی میں پیاس کی شکت کو برداشت کر لے لیکن حسین اسلام کی کوئی تشنا نہیں رہنے دے گا جہاں عزیزو حسین ابن علی نے کربلا میں اپنی قیمتی قربانی دی اپنے اولاد کی قیمتی قربانی پیش کی پھائی کو قربان کر لیا حسین کے لئے سب سے قیمتی قربانی اپنی بہن کی چھادر تھی حسین کے لئے آسان نہیں تھا یہ مرحلہ اور خود جناب زینب نے ہر مسئیبت سہا ہے زینب فاطمہ کی بیٹی ہے زینب فانیہ زہرہ ہے زینب کو فاطمہ نے چار سال کی عمر میں کمام مذائب کی خبر دی ہے تمام مسئیبتوں کی خبر دی ہے لیکن زینب اس ذات کا نام ہے جسے جاتے جاتے فاطمہ نے کچھ کفن دیئے اور کہا بیٹی میں دنیا سے چلی جاؤں تو بابا کوئی اس میں سے کفن دے دینا بابا مجھے دفت کر دیں گے کفن پہنا کر اور یہ ایک کفن کفن رکھنا جب تمہارے بابا دنیا سے رخصت ہوں گے کہ یہ کفن تم بھلیا حسن کو دے دینا بھلیا حسن بابا کوئی کفن دیں گے اور یہ ایک کفن تم جب حسن شہید ہوگا تو تم اسے حسین کو دینا اور حسین تمہارے بھلیا حسن کو کفن دیں گے زینب کفن گل رہی تھی کفن ختم ہو گیا ابھی ایک ذات اور بچی ہے زینب ماں کا موتے کر رہی ہے ماں میرے بھئیہ حسین کا کفن نہیں ماں نے زینب کی تربیت کی ہے کربلا کی مسئیبتیں کی طرف متوجہ کر دیا ہے لیکن عزیزو زینب دو مسئیبتوں کو تسکوری نہیں کر سکتی تھی ایک تو حسین کا سر نیزے پر بلد ہو جائے مسلمان حسین کا سر تر سے جدا کرے اور سر تر سے جدا کرنے کے بعد سر تر نیزے پر بلد کرے اور دوسرے زینب کے بازووں میں رسد باتی جائے لہذا جب یہ بات آتی تھی زینب تمہارے بازووں میں رسد باتی جائے گی زینب تمہارے سر سے رہتا چھیلی جائے گی تو زینب یہی سوچا کرتی تھی میرے پاس میرا عباس موجود ہے میرے پاس میرا عباس جیسا بھائی ہے کس کی مجال ہے جو زینب کی طرف آگ اٹھا کر دیکھ سکے اور جب بھائی کا سل پہلی بات جناب زینب نے نوکہ نیزہ پر دیکھا تھا تو زینب طرف کر کہتی ماتا وہ حق دیا شقیقہ فوادی اے میرے جگرگوشے زینب یہ تسکور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جس سر کا پوسہ رسول لیا کرتے اسے نیزے پر ملت گئے گئے عزیز و یعیاب زینب کے لیے بہت سکتا ہے میں نے کلمیان کیا تھا زینب کربلا میں اپنے بھائی کے پاس دوبارہ آئی ہے زینب کربلا میں بھائی کی زیارت کرنے کے لیے آئی ہے کافی دلوں کے بعد زینب جب بھائی کی زیارت کے لیے آئی تھی لیکن اب کربلا میں آنا پھر بھی زینب کے لیے آسان تھا زینب کے پاس ایک انگیزہ تھا ایک عدد تھا کہ زینب جا رہی اپنے بھائی کے کمر پاس پاتے پرنے کے لیے لیکن اب تین دن تک جو ہائے تھا تاریخ لکھتی ہے کسے تین دن تک کربلا میں حال تھا ایسے آہو فغا ایسے نالا و فریاد کہ لوگوں کا دل پھٹا جاتا تھا لیکن سہیدہ سچاد نے تین دن کے بعد کہا کہ آپ بھی اممہ اب مدینے کو چلئے اب ہم مدینے کو چلتے ہیں کربلا میں رکنا بہتر نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہم کربلا میں رک گئے ہیں تو کتنی بھٹی ہے دم دم دون دیں گی کتنے بچے جاگوا دیں گے بھوی اممہ اب مدینے چلئے میں نے کہا زینب کے لیے کربلا آنا پھر بھی آسان تھا اس لیے کہ زینب حسین کی قبر پر فادح پڑتا رہی تھی لیکن زینب کے لیے بھن بھائی کے مزید جا زینب کے لیے بھن بھائی کے مدینے جا رہی وہ آسان نہیں تھا لیکن جب زینب قبر حسین سے آئی ہے بدا ہو لگی کہتے ہیں بھائیہ زینب وطن جا رہی ہے اس کو ادبت آجی جیے مدینے والے جب پوچھیں گے زینب حسین کو کہا جھوڑ کر آئی ہے تو میں کیا جنات ہوں کی حاضر ہو یہ قابلہ مدینے کے قریب پہنچا دروازہ مدینے پر قابلہ ٹھہر آیا گیا مدینے والوں کو خبر کر دی گئی کہ کربلا والوں کو قابلہ آئی ہے مدینے والوں کو خبر کر دی گئی کربلا والوں کا قابلہ آیا ہے ایک خیمہ لگایا گیا سیدانیا خیمہ میں بیٹھی زینب بیٹھی ہی ہے لیکن زینب کے قابلے کا آواز آئی کہ مدینے والے اب اس نے بھائی کے لیے آ رہے ہیں زینب زنب گئی کسی نے پھر آکے زینب سے کہا زینب غزب ہو گیا امو البنین آرہی ہے جیسے ہی زینب نے یہ سنا امو البنین آ رہی ہے زینب خیمہ سے باہر نکل رہی چاہتی ہے امو البنین دروازہ خیمہ پہ پہنچ گئی لیکن اب زینب کو جو حال ہو چکا تھا امو البنین زینب کو نہ پہچا سکی زینب سر کو چکائے ہیں ماں کے چہرے سے چہرہ کیسے ملا ہے ابباس کی ماں کے چہرہ کیسے ملا ابباس کو گھر پر آئے چھوڑ کر آئے زینب سر کو چکائے ہوئے ہیں اب غزب ہو گیا امو البنین زینب سے پوچھ رہی اے زیفہ وہ نے سنا ہے زینب واپس آئی زینب واپس آئی سنا ہے اب زینب سنا ہے امو البنین زینب کو پہچانا نہیں امو البنین زینب کو اتنی مصیبت پڑی ہے بار سفر ہو گئے امو بھئی آپ پاس دو کر بلا جائے چھوڑ کے آئی ہے چافر کو کر بلا میں دمر کر دیوں موسیقی از من یا حسین اف موسیقی